وارانسی کی عدالت نے گیانواپی مسجد معاملے میں ہندو فریخ کی حمایت میں اپنا فیصلہ سنایا ہے جیہاں ناظرین وارانسی کی عدالت نے ہندو فریخ کو گیانواپی مسجد کے ویاس تہہانے میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی ہے عدالت کی طرف سے جاری کردہ حکم میں کہا گیا ہے کہ زلہ مجسٹریٹ وارانسی ریسیور کو ہدایت کی گئی ہے سیٹیلمنٹ کلوٹ نمبر 913 سیفر تھانہ چوک ڈسٹرک وارانسی میں واقع امارت کے جنوب کے طرف واقع تہہانے کو حوالے کریں جو کہ سوٹ پروپٹی ہے کاشی وشوانات ٹرسٹ بورڈ کے ذرے نامزد کردہ مدی اور پجاری تہہانے میں موجود پوجہ راگ بھوک مورتیوں کو مکمل کروائیں اور اس مقصد کے لیے لوہی کی بار وغیرہ میں سات دنوں کے اندر مناسب انتظامات کریں ناظرین ہندو فریخ کے وکیل وشنو شنکر جائن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ظلہ انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ سات دنوں کے اندر پوجہ کی انتظامات کریں جیسے ہی انتظامیہ ایسا کرے گی پوجہ شروع کر دی جائے گی جائن نے مزید کے آہاتے میں پوجہ کرنے کے اصولوں اور زوابطے پر بھی تفسرہ کیا ہے جائن نے کہا کہ کاشی وشوانات ٹرسٹ فیصلہ کرے گا کہ پوجہ کیسے کی جائے گی یہ ہمارا خانونی کام تھا جسے ہم نے مکمل کر لیا ہے پوجہ شروع کرنے کے لئے کاشی وشوانات ٹرسٹ اخیدت مندوں سے لے کر پوجہ اجاری وغیرہ سبھی کو جانے کی اجازت ہوگی جائن نے مزید کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس اے ایم پانڈے نے ایک فبری 1986 کو رام مندر کا تعلق کھولنے کا حکم دیا تھا میں آج کے حکم کو اس کے مخابلے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ اس کیس کا اہم موڑ ہے ایک حکومت نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہندو برادری کی عبادت بند کر دی تھی اور آج عدالت نے اپنے خلم سے اس کی اصلاح کر دی ہے یہ کہنا تھا ہندو فریخ کے وکیل کا ناظرین ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں خدا حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے